عوض باللہ من الشیطان الجم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام چھوڑنے والے پاکستانی کو میں نے یہاں بہت دیکھا لیکن پاکستانی جو اسلام چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ ٹیمٹ ہو جاتے ہیں یہاں آکے یہودیوں کو دیکھتے ہیں ناصرانی کو دیکھتے ہیں ان کی آزاز زندگی کو دیکھتے ہیں وہ لوگ حالانکہ وہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم ریلیجیس ریلیجیس کرٹری ہے اور یہ مسلمان جو ایتھیس ہو جاتے ہیں پاکستانی خاص کا اچھا سب سے پہلی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موجزے والی کرامت والی اللہ تعالی جو ہے نائجیریا میں تین سال کے بچے کو حافظ قرآن بنایا یہ خدرتی بات ہے دیکھو ہمارے بابا شکرگنج رحمت اللہ علیہ کے والدہ جب آپ جسمیں مبارک ان کا بھی پورا طریقے سے آپ پیٹ میں بڑھ رہے تھے نو مہنے سے پہلے ان کی والدہ حفظ کیا کرتی تھی خورآن ان کے بیٹے کے اندر اتر گیا پیٹ کے اندر ہی جب وہ تولد ہوئے اس کے بعد تھوڑا سا تفریش شیرخار میں سے بھی زبان سے بولنے لگے سننے لگے تب جو ہے آپ آدھی خورآن جو ہے حفظ کیے ہوئے تھے اتنی بڑی مشہور بات ہے دنیا میں ہمارے ہندوستان میں تو سارے ہمداری عمر والے تو مسلمان ہر جانتا ہے اچھا پھر ایران میں بھی آپ جاؤ تو بچے ایسے ملیں گے آپ کو باز جو اگر آپ کوئی بھی سورے کی پچاسویں آیت پڑھ رہے تو وہ ونچاس والا کونسا آیت ہے وہ بتائے گا اکاون والی جو آیت ہے وہ بتائے گا انہیں آپ پچاس بتا رہے ایک نیچے کی ایک اوپر کی بھی بتائے گا تو اس طرح سے اللہ افاظ کو حفظ کا ان کو جو ہے حافظہ دیا یہ کرامت والی باتیں ہیں اور پھر آپ اگر سے عربستان میں چند سال پہلے بھی یوٹیوپر آیا کم عمر کا جو بچہ تین چار سال کا ہے وہ پوری خوران کی جو ہے تلاوت کر رہا یا بچیاں ہیں جو ماشاءاللہ وہ لوگ بھی بتا سکتے ہیں اس طرح کے موجود کرامت ہے جیسے حیرت انگیز کیسے یاد کیا انہوں نے بچیاں بھی بتا رہے ہیں کافی یوٹیوپر بعض بچے ایک گھر میں تو ایک بچہ بچی جو ہے خوران کے آیتوں کے حساب سے بات کرتے ہیں اس طرح سے انہیں ایک محورے کے طور پر بتایا گیا تو یہ خوران کی شان آج بھی اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کو طولت کر رہا ہے جو دنیا کے اندر دیکھو میرا دین جیتا جاگتا جوان اور ایک کے لیے اگر تم دیکھتے ہو تو یہ سارے عالم میں رواں ہیں اسلام تو کبھی رشیہ میں جو ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو جسم کے اوپر جو ہے آیتیں لکھی بھی بتا دے گا اللہ تعالیٰ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہر وقت موجودہ کا وعدہ کیا ہر دن وہ ہو رہا ہے اب میں پاکستان کے اور ہندوستان کے ٹی وی کے فرق کو بتاتا ہوں آپ اگر ہندوستان دیکھیں گے تو کرناٹا کا کرلا تملاڑو اور جو ہے اندرپدیش یہ ساؤسل جاؤ گے تو وہاں کے جو ڈرامے ہوتے ہیں وہ تلگو یا تمل یا ملیالی یا آروم اس طرح کے اس میں وہ لوگ جو ہے تاریخ رکھتے ہیں ان کے ہندوستان کے ہندو مذہب کی اور پھر ادھر آ جا تو مسلمان بھی لکھتا ہے سلم جاوید جیسا لانتی اللہ توبہ کر لے تو اچھا ہے ورنہ جو اللہ پکڑ لے گا ان کو ہمت افضائی کرے ان کی ایسے لوگ دیوار فلم میں ہندووں کا یا پھر شولے میں بتا دے رہے ہندووں کا یہ احمیت دکھا دیا وہ خالی ہندوستان کے حد تک ہی ذہن تھے جاوید اختر اور سلم جاوید کا ہندوستان سے باہر آنے کے لئے چور تھے وہ اگر سے جو ہے ڈان جیسی صوبرا جیسی کہانیوں کو پڑھ لے کے بولیے مگر سروے نہیں کر سکے ہو تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندووں کو جو ہے پروان دینے والے پرواز شڑھانے والے ان کی ہمت افضائی کرنے والے ان کو بڑائی کا جو ہے یہ جو بگل بجانے والے ہمارے مسلمان بھی تھے تو وہاں کی فلموں میں بھی آج بھی گنیش کے سامنے ٹھرتا ہے سلمان خان اللہ لانتی کیسے موت مریں گے نیمال ان کو ان کی عزت وہ کبیر خان ان کی عزت چور ہے سو اللہ کے دشمن ہے یہ شیطان ہی ہے اللہ کے دین کے دشمن ہے یہ تو یہ پوری فلموں میں ڈراموں میں ہندویزم بھراوا رہتا ہے ٹوٹی فرس سنچری میں اور ہمارا پاکستان کا چلے جاؤں میں پاکستان کے فلمیں دیکھتا ہوں ندیم کی محمد علی کی وحید مراد کی بدر منیر کے وقت کی چالیس سال پہلے کی اور وہ مہین الدین کی کیونکہ اس میں بہت اچھی اردو ہوتی ہے میرا دماغ پورا ہو جو گانوں کے جو اردو ہوتی ہے اس کی دیوانگی کے لئے دیکھتا ہوں وانا میں تو کس سے ملتا بھی نہیں میری اردو جو ہے یعنی میرا حافظہ بھی نہیں بڑھ سکتا نہ تو مجھے کوئی نئے الفاظ مل سکتے نہ تو میں کوئی اچھی اردو ادائیگی کر سکتا ایسا وقت آگیا میرا اکیلا ہوں میں تیس سال سے تو پاکستانی فلموں میں نہ تو اسلام بتا جاتا نہ تو کوئی ہیرو اخلاق والا بتا جاتا آپ دیکھ لو آپ کے ڈرامے دیکھ لو لائانی باتوں سے بھرے ہوئے ہیں پاکستانی ڈرامے اس کے اندر دیکھو تم اسلام کو ریپیزنٹ کرو ہیروز بتا ہمارے عمر ادرانتان جیسے دنیا کو کچھ دینے والے بتاؤ دیکھو آج بھی اسلام اگر سے پاکستان اسلام کی دعوت کے لئے نکلتا ہے دنیا مجبور ہے آج بھی دیکھو میں بتاتا ہوں پاکستان کا نبیل خریشیہ اسلام نے امریکہ میں آگیا شبیر علی ایک مشہور ہے اسکالر وہ گیانہ کا اس سے کچھ سوال پوچھا اس کو جواب نہیں ملا تو وہ کرسٹین بن گیا پاسٹر ہے مجھے رونا آتا ہے اسے لوگوں سے کاش کیوں اور مجھے ملتا میں بتاتا ہے ایک ہی بات میں ختم ہے کرسٹین کی اللہ عیسیٰ کو پیدا کیا بنا باپ کی اور یہ دیکھو کرسٹین کو یہ بھی نہیں معلوم کیونکہ میں بات تو نہیں ہر وقت دیتا ہوں کرسٹین کو یہ بھی نہیں معلوم وہ بلینڈلی بائبل کو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھ کے یا ان کو بیٹا سمجھ کے بلینڈلی چل رہا جب اس کو بتاؤ کہ بائبل کے اندر انہوں نے کہیں بھی جو ہے خدا کا جو ہے کیا کہتے ہیں کلیم نہیں کیا ہوں میں خدا ہوں نہیں بتایا بائبل میں مگر وہ ان کو پوچھے تو پھر وہ لوگ کتاب دھونڈتے ہیں بائبل میں کہیں تو بھی ہے کیا اتنے تو گھے گزرے اور بیٹا بھی جو لفظ ہے اس کو بھی یہ چالیس لوگ لکھنے سے اس واسطے اس سے پہلے کی کتابوں میں نہیں ہے بول کہ میں میرے ویڈیوز میں ہر وقت بتاتا ہوں جو ابھی بھی یہودیوں کے پاس محفوظ ہے وہ پہلے کے پیغمبروں ان میں توریت اور زبور کے وقت میں کوئی بھی بیٹا نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نشانت دے بھی نہیں ہے تو یہاں اتنا بڑا جو ہے مغالتہ کیسا ہو رہا نبی الخریشی جیسا پاکستان سے آکے کیوں کرسٹین اپنا لیا محمد سعید نام کا ایک ہے وہ اسلام کیوں چھوڑ دیا محمد سعید ہے نام اس کا اللہ اللہ علیہ وسلم کا نام اور اسلام چھوڑ دیا داری بھی ہے اور دکرا بھی نور والا چہرہ بلتا میں ایتھیس ہو گیا تاریخ فتح ہے انہیں وہاں ہی رہے کہ وہ بیچارہ تو گندہ دیکھتا میرے کو تو وہاں کی سیاست میں خوش ہونے اس کو اسلام کی بھنک بھی نہیں پڑی اور اسلام کے خلاف کرنا چاہتا ہو کیسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں میں ایک منسٹر ہے خلوالاوہ کا سورہ بھی نہیں پڑ سکا پارلیمنٹ میں یہ مسلمان ہیں یہ مسلمان پاکستان ڈرامے بناتے ہیں اس میں کچھ بھی دھرہتا دیکھتا ہوں میں خالی چائے پیو شاپنگ کو نکلو شادی کی بات کرو آج کل تو اوپن وہ محبت کا لفظ شروع کر دیئے تھوڑے دن کے آن میں پون دکھانا شروع کر دیں گے لوگ کیونکہ دیکھو انسان کی طبیعت کو میں بتا رہا ہوں نظر اس کی جو عورت پہ پڑے گی تو پہلے اس کی خوبصورتی پہ جائے گی پھر شرم گاہ پہ جائے گی دھیرے دھیرے نہیں چاہ جائے گی اسی طرح کہانی جو تمہاری اب چل رہی پچھلی کہانیوں میں ایسا نہیں تھا جو پرانے درامے تھے حسینہ موین لگتی تھی یا اظہار قاظمی یا سارا قاظمی کے زمانے کی درامے جو تھے یا ہمارے بہت بڑے شکیل ماشاءاللہ عابد علی اوہ مائی گاڈ کیسے کیسے ان کے تلت سوسر ان کے زمانے کے ان کی خابلیت اور ان کا جو پکچرائز کرنا میرے سے جو ہے نہیں ہو سکتا میں نے دنیا کی تحقیقات کے لئے ہزاروں کتابیں پڑ چکا ہوں میں ایسے ہی بول لیتا ہوں میں جاہل ہوں لیکن اللہ کو میں پہچانتا ہوں اللہ کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے باتیں بتاتا ہوں تم کو اللہ تعالیٰ تم کو موقع دیا تم اسلام کی جو ہے ایسی بلندی لاؤ پاکستان میں ایسا اس کا جھنڈا لہرہ ہے کہ اشکرے فرشتے تم چاہے تو بدل سکتے ہو دنیا کو پاکستان تم دعوت کو نکلو بس چھوڑ تو سب دنیا کی باتیں کیونکہ نہ تو ہندوستان ترخیق کرنا نہ پاکستان ترخیق کرنا پاکستان کا نام تو خالی جو ہے یہاں تشدد پسند میں پڑ گیا تم ترخیق ہی نہیں کر سکتے تم لیکن اللہ جب تمہیں کروٹ دے گا تم دعوت لے نکلو میرے بس یہ دعا ہے کہ ڈراموں کا سسٹم بدلو اس میں مسلمان ہی رز بتاؤ کارنا میں اچھے بتاؤ لکھنے والے کا خلم بولے کہ اللہ ہو اللہ سے بڑا کوئی نہیں اللہ ہی اللہ بس اسی بات پہ آؤ تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ملک کو کیسے چار چاند لگا دے گا ارے وہ تو جو ہے منو سلوہ دیا سوالا ہے تمہارے ملک کو نہیں دے سکتا تم چھوڑ دو وہ زمین کیا دے گی پھل جاؤ وہ دے گا منو سلوہ دینے والا پھر سے دے گا تم کو اگر سے دعوت کی طرف آ جاؤ گے میرے بھائی میرا پاکستان میری جان تھا میں آنکھ سے روتا تھا میرے ہیروز تھے وہاں پاکستان میں خید اعظم سے لے کے اللہ میں اقبال سے لے کے زہیر اببہ سے لے کے جاوید میادہ سے لے کے عمران خان تک میرے ہیروز ہے وہاں بی بی میں آشک ہوں میرے مسلمان بھائیوں کا میں بہت محبت کرتا ہوں میرے مسلمانوں سے پاکستان کے مگر جب میں یہاں آکے دیکھتا ہوں یہ تھیس بن جا رہے تمہارے ہمارا مسلمان اندوستان کا اتطاق گئے گزر نہیں لے گا اس کو بچپن میں ٹرین کر دیتے ہم نہ وہ مر جائیں گا مگر اسلام سے ہٹے گا نہیں میں تجربے سے جو دیکھا وہ بتا رہا ہوں آج کا وقت یہاں پر پاکستانیان ایتھیس بنے ہوئے پاکستانیان اپنی بیٹیوں سے مو مار لیتے پھر میں کیا بتاؤں تم کئی واقعات اخباروں میں ٹی وی پہ آتے ہیں اللہ بچا ایسی بری عادتوں سے نیک بن جاؤ گناہ خود نکل جائے گا یہ دنیا کی جتنی لذتیں اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ لذت دے گا اس کے ذکر میں اس کی دعوت میں اللہ حب اللہ حب اللہ